فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے واترلو ریلوے اسٹیسن لندن سے جہاں پر ہمیں ایک ٹی سی دکھائی پڑتا ہے جس کا نام ہے جوئے جوئی ایک سادران سا ٹی سی ہوتا ہے جو کی لوگوں سے فائن لینے میں کتراتا ہے اسی کارن اس کا پرموشن بھی رک گیا تھا اور اس کے ہی ساتھ میں کام کرنے والے ایک ٹی سی کو وہ پرموشن مل گیا کیونکہ اس کا ساتھی لوگوں سے فائن لینے میں بلکل بھی کتراتا نہیں تھا اس کا ساتھی بہت ہی سکت تھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جوئی کا کلیگ اسے نائٹ شپٹ کے لیے بولتا ہے کیونکہ جو ٹی سی آج نائٹ شپٹ کرنے والا ہے وہ آج چھٹی پر ہے اسی کارن جوئی کو آج کی نائٹ شپٹ کرنی ہوگی تب ہی ہم وہاں پر ایلے نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے جوئی بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے لیکن وہ اسے کبھی بول نہیں پاتا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس ٹرین میں جوئی کی سپٹ ہے وہ ٹرین اپنے اسٹیشن سے نکل پڑتی ہے جہاں پر اب جوئی سبھی لوگوں کی ٹکٹ چے کرتا ہے جن میں سے ایک لڑکی جوئی کے ساتھ بہت ہی بورا ویوار کرتی ہے اور ایک لڑکی جس کا نام کیٹ ہے اس کے پاس جانے پر جوئی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے جس کے بعد جوئی اسے فائن بھرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ لڑکی کیٹ کہتی ہے کہ میں روز اسی ٹرین سے آتی جاتی ہوں سائد میری ٹکٹ کہیں گر گئی ہے تو جوئی اسے بولتا ہے کہ فائن تو بھرنا ہی پڑے گا جس کے بعد وہ لڑکی فائن بھی بھر دیتی ہے اب ٹرین آگے بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کارن کھنے جنگل میں ٹرین رک گئی ہے اب ٹرین کا ٹرائیور سبھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ کسی تکنی کی کارن سے ٹرین کو روکنا پڑا ہے جس کے بعد ٹرائیور نیچے اتر کر دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایک ہرن ٹرین کے نیچے آگئی ہے جس کارن ٹرین رک گئی ہے اب ٹرائیور اسے نکالنے کے لیے ٹرین کے نیچے جاتا ہے تب اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائد کوئی اس کے پچھ ہے تب ہی اسے جاریوں میں سے ایک بیڑیا دکھائی دیتا ہے جو کی ویر وولپ ہے اور وہ اس پر اٹیک کر کے اس کو وہیں پر مار دیتا ہے اس گھڑنا کے بعد ٹرین میں سوار سبھی لوگ پوری طریقے سے ڈڑ جاتے ہیں اور وہ سبھی لوگ جوئی کے ساتھ اس ڈریور کو ڈونڈنے کے لیے بار آتے ہیں جہاں جوئی کو اس ڈریور کی بوڈی ملتی ہے جس کو بیڑیا نے بہت بوری طریقے سے بکھے رکا تھا اب اس بوڈی کو دیکھ کر سبھی لوگ پھر سے ٹرین کے اندر جانے کی کوسس کرتے ہیں کیونکہ وہ سبھی گھبرا جاتے ہیں اور اب وہ بیڑیا ان سبھی لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے جس نے اس ڈریور کو بوری طریقے سے مارا تھا سبھی لوگ ٹرین کے اندر پہنچ جاتے ہیں لیکن جین نام کی ایک لڑکی کا پیر بار رہ جانے سے وہ بیڑیا اس پیر کو جکھمی کر دیتا ہے لیکن سبھی لوگوں کی مدد سے اس لڑکی کو واپس ٹرین کے اندر کھینچ لیا جاتا ہے اور اس کے جکھم پر پٹی کر دی جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا منجر دیکھنے کے بعد جوئی ڈڑ جاتا ہے اور اپنے کمانڈنگ اسٹیشن پر کول کرتا ہے لیکن وہ کول کنیکٹ نہیں کر پاتا کیونکہ یہ جگہ کچھ ایسی ہی ہے جہاں پر نیٹ رکھ بلکل بھی نہیں ہے تب ہی وہاں کھڑے ایک ایڈری نام کا لڑکا سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ بار ایک پرکار کا جانور ہے جسے ہم سب لوگ اکٹا ہو کر لڑ سکتے ہیں اور اپنے جان بچا سکتے ہیں لیکن جین بولتی ہے کہ وہ کوئی جانور نہیں ہے وہ ایک طرح سے انسان ہی تھا جس کی بات سن کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ سائد جین گھائل ہے اور اسی کانڈ ایسی باتیں کر رہی ہے کیونکہ اسے اس بیڑیے نے کاٹ لیا تھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو ایک پرکار کی آواز سنائی پڑتی ہے جو کی ٹوئیلٹ کے اندر سے آ رہی تھی جہاں پر پول نام کا ایک لڑکا کھڑا ہے جسے اسی گھڑنا کے دوران سبھی لوگ بھول گئے تھے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جین جو گھائل تھی اس کا گھاو اور آگے بڑھتا ہی جارہا ہے تب ہی وہاں پر لنہ نام کی ایک لڑکی کے موبیل پر کول آتا ہے کول پر اس کی ممی تھی جس کے بعد لنہ یہاں پر ہو رہی سبھی گھڑناوں کی جان کر اپنی ممی کو دے ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر بیڑیا ٹرین کی کھڑکی سے لنہ کو بار کھینچ لیتا ہے اب یہ دیکھ کر سبھی لوگ بری طریقے سے ڈر جاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ٹرین میں اپستی تھی ایک بڑھا آدمی جس کا نام گیٹ ہے وہ سبھی لوگوں کو اس بیڑیا سے لڑنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے اور سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ ساری کھڑکیوں اور دروازوں کو اچھی طریقے سے بند کر لو جسے وہ بیڑیا پھر سے کھڑکی سے کسی پر بھی اٹیک نہ کر سکیں اب وہ سبھی لوگ اس بجرگ آدمی کی بات مان لیتے ہیں اور اچھی طریقے سے سبھی کھڑکی اور دروازوں کو بند کر لیتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جینی نام کی وہاں لڑکی جسے بیڑیا نے کٹ لیا تھا وہاں کھون کی اُلٹیاں کرنے لگتی ہے تب ہی ایڈین بولتا ہے کہ سائد اسے کارنے پر یہ بھی بیڑیا جیسی ہی بن رہی ہے لیکن کچھ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں کہ سائد یہ بیمار ہے تب ہی جوئی کو ایسا لگتا ہے کہ سائد کوئی ہم میں سے مسنگ ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہی لڑکا پول ہے جو پہلے ٹوائلٹ میں تھا پھر سے ایک بار ٹوائلٹ میں چلا گیا ہے کیونکہ اسے پھر سے ٹوائلٹ آگئی ہے جوئی اسے کہتا ہے کہ وہ جلدی سے بار آجائے کیونکہ وہی بیڑیا ٹرین کے اوپر تھا لیکن اگلے ہی پل ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بیڑیا پول کو جکمی کر دیتا ہے یہ دیکھر جوئی پوری طریقے سے گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے وہی بیڑیا پہلی بار آیا تھا جوئی وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے لیکن درواجہ کسی چیز سے اٹک جاتا ہے اور کھلتا نہیں ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جوئی کی اس کے پیسنجر ساتھی اس درواجہ کو کھول کر اسے اندر لے آتے ہیں اور پھر سے درواجہ کو بند کر دیتے ہیں لیکن وہ بیڑیا ان لوگوں سے بہت ہی جیدہ طاقتور تھا وہ درواجہ کو توڑ کر اندر گھوس جاتا ہے اور ان لوگوں پر اٹک کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن سبھی لوگ مل کر اسے وہیں پر دیر کر دیتے ہیں اور اس طرح ان سبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہی بیڑیا مر چکا ہے لیکن کچھ دیر بعد پھر سے وہی بیڑیا چلانے لگتا ہے جیسے کہ جوئی کو بہت گس آتا ہے اور وہ اس کا سر پوری طریقے سے تیس نیس کر دیتا ہے اب سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وہ بیڑیا تھا وہ ایک آدم کی طرح تھا سائد اسے بھی کسی بیڑیا نے کاٹ لیا ہوگا اس کارن وہ ایسا بن گیا ہے تب ہی ایڈرین کہتا ہے کہ جینی کو بھی اسی بیڑیا نے کاٹا تھا سائد وہ بھی ایک بیڑیا بن جائے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جینی بھی ایسی حرکت کرنے لگی ہے جیسے کہ وہ ایک بیڑیا بن رہی تھی اگلے سین میں ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ اس جنگل میں اور ایسے کئی سارے بیڑیاں موجود ہیں جو اس ٹرین کے آس پاس گھوم رہے تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈرین جینی کو مارنے کی کوسس کرتا ہے کیونکہ ایڈرین کو ایسا لگتا تھا کہ وہ سبھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن وہاں موجود سبھی لوگ اسے ایسا کرنے سے روک لیتے ہیں اور اس کے بعد ایڈرین کے ہاتھ پر باندھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں وہ جینی کو بھی باندھ دیتے ہیں جیسے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ نہ کر پائیں تب ہی ٹرین میں موجود دو پیسنجر بلی اور میتھیو کہتے ہیں کہ سائد وہ اسی ٹرین میں جو خرابی ہے اسے وہ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں اس لیے وہ دونوں ٹرین سے اتر کر خرابی دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں پر بلی کو جو ٹرین میں خرابی ہے اسے صحیح کرنے کا طریقہ مل جاتا ہے وہیں میتھیو کو ایک آواز آتی ہے جس میں کوئی چلا کر ہیلپ مانگ رہا تھا میتھیو آواز کے پچھے اکلا ہی چلا جاتا ہے جہاں اسے ایک پیٹ پر لنہ دکھائی دیتی ہے جسے ایک بیڑیا کھا رہا ہوتا ہے میتھیو اس سین کو دیکھ کر پوری طریقے سے ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہاں پر موجود بہت سارے بیڑیے اسے وہیں پر مار ڈالتے ہیں اور دو بیڑیے جہاں بیلی ٹرین کے نیچے ہو کر کام کر رہا تھا وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن کسی طریقے سے بیلی ان بیڑیوں سے چھپ جاتا ہے اور ٹرین کے نیچے ہی رہ جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بیلی نے ٹرین ٹھیک کر دی ہے اور جو اس ٹرین کو اسٹارٹ کر دیتا ہے وہیں ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ جینی پوری طریقے سے بیڑیا بن چکی ہے جو سب سے پہلے اپنے ہی پتی گیٹ کو اس کا سکار بناتی ہے اور ایک بیڑیا کیٹ کو کھڑکی سے سکار بنانا چاہتا ہے حالانکہ کیٹ اسے بچ سکتی تھی اگر ایڈرین اس کی مدد کرتا لیکن ایڈرین صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور وہے اسے موت کے موہ میں ہی چھوڑ دیتا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جینی جو پوری طریقے سے بیڑیا بن چکی ہے اب وہے ایڈرین پر حملہ کرتی ہے لیکن اس کے اٹیک کرنے سے پہلے ہی جوئی اسے مار دیتا ہے وہیں ٹرین کے نیچے چھوپا بلی پھر سے اس ٹرین کو مشٹیک سے بند کر دیتا ہے جس سے ٹرین رک جاتی ہے اور ٹرین میں تین بیڑیاں گوس جاتے ہیں جو اب جوئی اور ایلن کے پچھے پر جاتے ہیں کیونکہ ایڈرین ان لوگوں کو دھوکہ دیکھر ایک بوگی میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے نیچے چھوپا بلی بھی ان بیڑیوں سے نہیں بچ پاتا ہے اور مارا جاتا ہے وہیں ایک طرف جوئی ایلن اور خود کو بچانے کی کوسس کرتا ہے وہ ٹرین میں رکھے فیول سے ان بیڑیوں کو جلا دیتا ہے اور پھر اس ٹرین سے نیچے اتر کر جنگلوں کے طرف بھاگنے لگتے ہیں اب کچھ دیر بھاگنے کے بعد جوئی ایلن کو اپنے پیار کا اجہار کرتا ہے اور وہاں سے اسی جانے کے لیے کہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جوئی پر بھی ایک بیڑیا ٹے کر دیتا ہے جسے جوئی بھی انپیکٹ ہو جاتا ہے ہیدھر اب ایلن ریلوے اسٹیشن کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کے پاس جوئی کی نیم پلیٹ ہوتی ہے جو ایلن اس پلیٹ کو پیار کے نسانی کے طور پر اپنے پاس رکھتی ہے وہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈرین کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اس خطرے کو ہرا چکا ہے اور پوری طریقے سے اس کا پیچھا ان بیڑیوں سے چھوڑ چکا ہے لیکن اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جوئی جو کی ایک بیڑیا بن چکا ہے وہ ایڈرین پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بھی بیڑیا بنا دیتا ہے اور اسے کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسا ہی انٹرسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد